بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا جلالو دی رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنے آپ سے شدید جنگ لڑ رہے ہیں تو دوسروں سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے عشق وہ شولہ ہے جب وہ روشن ہو گیا تو جو کچھ معشوق کے علاوہ ہے سب جل گیا جس جسم کی روح میں نقصان ہو وہ اچھا نہ ہوگا خواہ تو اس کو شہد میں بھی ڈال دے خواہشات سوئے ہوئے کتے کی طرح ہیں ان کے اندر خیر اور شرپ اور شیدہ ہیں میں ایک ایک کر کے اپنے پر نوچتا ہوں تاکہ کوئی منحوس مجھے جال میں نہ پھانسے میرے نزدیک جان بال اور پر سے بہتر ہے میری یہ چار باتیں مالو کام یاب ہو جاؤ گے پہلی دستک دو وہ دروازہ کھلے گا دوسری گم ہو جاؤ وہ تمہیں سورج کی طرح چمکا دے گا تیسری گر جاؤ وہ تمہیں آسمان تک بلند کر دے گا چوتھی فنا ہو جاؤ وہ تمہیں لا فانی کر دے گا جب نگے داشت اور تقوی نہ ہو خبردار آلہ کو پھینک دے اختیار کو چھوڑ دے خبردار احسانہ جیسے توتیوں کے سامنے شکر بلکہ زہر بن اور نقصان سے محفوظ رہے توبہ وہ کرتا ہے جس نے گناہ کیا ہو آہ وہ کرتا ہے جس نے راستہ گم کر دیا ہو جا نفسانیت کو چھوڑ تاکہ تیری بھلائی ہو اور تیرا دماغ امبر کو سونگنے والا بن جائے تو کوئے کی طرح نجاست پر عاشق ہے تیرے دماغ میں مشکی خوشبو نہیں آتی اے حکیر جب تک تو سجدہ نہ کرے گا فرض سے نہ چھٹے گا خواہ تو ساری مسجد کو ناب لے ساری مسجد کو ناب لے